لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھئی جب وہ عمر وعدہ تباہ شروع کرے گا استقبال استعلام اس سے پہلے کندہ نکال لے کیونکہ ساتوں شکروں میں کندہ نکالنا ہے اور جب تب آپ سے فارغ ہو جائیں پھر کندہ ڈھام لیں اگر رشت کی وجہ سے رمل نہ کر سکیں کوئی بات نہیں حضرت مولنہ اظہار احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ جو فاضل دبند تھے اور ان کا آج انتقال ہو گیا ہے اللہم مغفر ہو ورحم ہو ودجاوز ان ہو وعدخل ہو فی الفردوس الاعلا یا اللہ ان کی بسمانگان کو سوے جمیل عطا فرما اور ان نے ساری زندگی ترے دینی خدمت کی ہے ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما اللہم مجال قبرہ روزتن من ریاض الجنہ کہتے ہیں جی طلاق کے بغیر بیوی سے نجات کا کوئی طریقہ ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے نا موہ سے کہو تم کیا چاہتے ہیں پھر اسے کو قتل کر تو خود جیل چلے جب دوسرا طریقہ پھر یہ ہے اللہ نے تو آسان حل رکھا ہے نا کبھی اگر دین ہی پتی ہے بھائی ادارش یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے پوچھا ہے کہ مولانا حق نواز کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ ایک مجاہد تھے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور صحابہ کی محبت میں شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمایا عرب ممالک میں جو مشینی زبیہ ہے اگر یقین ہے کہ مشینی ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا کہیں عرب میں ہو یا غیر عرب میں ہو بھائی اس کی مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کا تقرر کب ہوا دس کب ہوا کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کے اللہ تعفیق دے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہو گئی موت آ گئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا پہلے بھی پیدا ہونے سے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی گویا کہ ایک موتی ہے آدم ہے اس کے بعد پھر یہ موت آئی اس کے بعد یہ ہے وہ حیات ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور پہ موت آئی لیکن اللہ نے پھر ان کے روح مبارک کو لوٹا دیا اگر آبِ زمزم سے وضو کر لیں وہ بھی جائز ہے تباہ میں جب استلام کرتے ہیں تو اللہ اکبر وللہ الہم اللہم ایماناً بکا و تصدیقاً بے کتابک و وفاعاً بے آدک آبِ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کھنے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ ہے تو اس میں اتنی ہی جائیے نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ تباہ کی ہر چکر کی علیدہ دعا حضور نے فرمائی ہے بلکل نہیں فرمائی حضور پاک نے تو تعلیم دی ہے کہ تباہ کی ہر چکر میں سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد پڑھا کرو یہ دعائیں تو بعد میں علماء نے لکھی ہیں تاکہ لوگ کس سے کہانی میں نہ رہیں جو لوگ کوئیسی بہانے پر پڑھتے رہیں بیر روحہ کا پانی لے جائے تمہاری برزیر لے جاؤ کہتے ہیں جی انبیاء معصوم جنازہ الگ ہے قبر میں دفن کرنے کی بات الگ ہے تم ایک دوسرے کو ملاتے کیوں انبیاء کا جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہیں حضور پر تمام صحابہ نے پڑھا ہے لیکن داخل ہو کے دس آدمی حجرے میں صرف دروش شریف پڑھتے اگر عورت کا قریبی رشتہ دار بیمار ہے بلکل اس کی خیریت پوچھ سکتی ہے اس کے لئے دعا کر سکتی ہے یادت کر سکتی ہے کسی کو ملکی کی بیماری ہے تو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ آیت لَيْسَ رَحَ مِنْ دُورِ اللَّهِ کَاشِفَ اسی پر عمل کرو حضرت عامر ابن یاسر وہ کس نے قتل کیا اللہ عالم ذہن تید ہو جائے اللہ کا قرآن پڑھا کرو دروش شریف پڑھا کرو اللہ کے اسماع میں سے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرو فرض سنت نفل کی چار رکعات کی آخری دو وہاں اگر اکیلے بھی پڑھو تبھی قرآن کرنی پڑے گی اگر کپڑوں کے ساتھ کوئی ناپاک چیز لگی ہو پتہ ہی نہیں لگا نماز پر اب دیکھیں نا وہ کتنا کتنی جگہ روکی ہے اسے ناپاکی میں اگر زیادہ ہے تو نماز نہیں لوٹائیں گے تھوڑا ہے تو کوئی نہیں انشاءاللہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا لیکن کوئی ضروری بھی نہیں کہ آدمی بلا وجہ اندھیرے میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھیں جو لوگ فوت ہو گئے ہیں جب دجال آئے گا تو ان کو دوبارہ زندہ کریں کیوں دوبارہ زندہ وہ بچ گئے فتنے سے ان کو دوبارہ کیوں زندہ کریں جو زندہ ہیں ان کے لئے فتنہ ہو گا میں درجہ سالس میں پڑھتا ہوں اپنے استاذ سے پوچھیں کہ کون سی کتاب پڑھوں میں نماز میں مجھے سستی ہوتی ہے تم پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا مانگا کرو بائبل ہم جب قرآن موجود ہے تو بائبل کیوں پڑھیں وہ تو بائبل ویسے ہی منفوخ ہے بیت کرنے کے لئے انسان کو کسی اچھے دوزرگ کی بیت کرنی چاہیے مجھے الٹرہ ساؤن میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے تو اللہ بیٹی دے شکر کرو بیٹا دے شکر کرو مسجد کی وقف زمین فروغ کر کے مسجد پر لگا سکتے ہیں ہاں لگا سکتے ہیں اگر ایک مسجد میں پیسے پڑے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے تو دوسری مسجد پر لگا سکتے ہیں ظہار ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو کہیں کہ تم میرے لئے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو مدرسے کا محتمی مدرسے کے عطیات میں سے پیسے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا ہے سارے مدرسے کی صفائی اپنے ذمہیں لے کر خود کرتا رہتا ہے ہاں تو پھر وہ اس کا عائد لے سکتا ہے جب وہ بیچارہ صفائی کا غائب الادمن بنا ہوا ہے سورة القاہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے اگر امام نے پانچ رکاتیں پڑھی سجد صاحب بھی نہیں کیا پھر بھی مسئلہ تو دوبارہ نماز پڑھیں پتہ نہیں بھی آپ کے کلیٹڈ کارڈ کا یا وہ پیکج کے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں اگر عمرے کا تواف کیا دو رکات واجب تواف بھول گیا اب پڑھو نیک سادے اولاد کیلئے رب حبلی ملدن کا ذریعتا طیبہ انکا سمیع دعا یہ دعا مانگا کریں اعرام کی حالت میں رکن یا مانی کا بوسر یہ نہیں لینا چاہیے تھا لیکن کوئی جربانہ نہیں ہے اللہ ہر بندے کو اپنے والدین کی حقوق ادا کرنے کی توفیق دے میرے والدین بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفاہ عطا فرمائے میرے بچے کو وہاں میں اللہ اس کو بھی شفاہ عطا فرمائے میری بہن کے نیک رشتے کے لیے جتنی بچی ہیں وہاری گھروں میں اللہ ان کو خیل کے رشتے نصیب کریں بجلی چوری کرنا حرام ہے کوئی چیز بھی چوری کرو چوری چوری ہے ایک دن حید آیا دو دن ہوئے حید نہیں آیا آپ کے لئے توافل ویدہ ہے ہی نہیں جو آپ کیوں فکر کرتی ہیں چاہے حید دو دن نہ آئے لیکن آپ کو دن پورے کرنے پڑیں گے جتنی عادت ہے توافل ویدہ عمرے میں نہیں ہوتا عمرے کے بعد قرآن پڑھنا افضل ہے یا عمرہ کرنا قرآن تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں عمرہ یا توافل ہے مکہ میں کر سکتے ہیں اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے گیارہ بجے میکاد و احرام باندھا مکہ پہنچنے کے بعد رات کو سو جائے ہیں صبح عمرہ کرے کوئی حد نہیں لیکن رہے گا احرام میں پاکستان میں خواتین جنادہ آدھا نہیں کرتی چونکہ وہاں جنادہ کا الگ ہوتی ہے تو ان کو گھر سے جنادہ کے لیے آنا منع ہے اگر حرم میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے جن کی بھی اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے مسجد عائشہ سے احرام بانے یا مسجد جیرانہ سے دونوں ٹھیک ہیں والد کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں مرہوم کر سکتے ہیں اور نفلیں پڑھ کے سواب دے سکتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں قضا نماز فر سے پہلے ادا کے فر سے پہلے کرو بعد میں کرو جب موقع میں لے قضا پڑھتے رہو بھئی یہ جو آپ کے جگڑے ہیں نا جی کہ فلاں کے عقیدے کے بارے میں تم جانو تمہارا ملک جانے میرے نزدیک سب علماء حق ہیں اہل سنت اور اللہ اور سب کو اتفاق اتحاد تا فرمائے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بارا جن لوگوں کی مرد ہے یا عورت ہے شادی نہیں ہوئی اللہ ان کو خیر کرشتے نصیب فرمائے اگر لوگ کبوتر چوک پہ صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لئے پہلی بات تو یاد رکھیں ان کو آگے آنا چاہیے یہاں تو ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ حرم آدھا خالی پڑے وہ بار بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو بدقسم دی کی بات ہے کہ اللہ ان کو اندر شاید نہیں آنے دیتے اگر نہیں آسکے مجبوری تھی پھر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں ملی ہوئی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی میرے اور بین کے رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے صورت الرحمان پڑھ کے دعا کیا کریں میں نے تواف کیا عمر کا صفحہ مروہ کے میں نے ساتھ کے بجائے چھے چکر لگائے بار بندوالے کوئی دم نہیں کیونکہ اکثر ہو گئے انشاءاللہ تمباکو کی خرید و فروغ جائز نہیں ہے تمباکو سے نسوار بنا کے بیچنا بھی جائز نہیں ہے انڈیا سے آنے والے حضرات اگر دبائی سے اراستے سے آتے ہیں دبائی سے احرام بان سکتے ہیں اگر مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے غسل کرے بلکل جائز ہے لیکن خوشبو والا سابر نہ ہو میں عالم بننا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ کہتے ہیں سکول پڑھو سکول میں بھی پڑھو اب ایسے مدرسیں موجود ہیں جس میں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہے اور دینی بھی ساتھ ہے اس میں داخلہ لیں مسجد نبوی کے باہر بیٹھ سکتی ہے متحیز والی عورت اندر نہیں جا سکتی ہے اگر ہم اپنے ہوتل سے غسل کر کے چاندر باپ کے مسجد عائشہ جائیں اور نیت وہی سے کریں بلکل جائز ہے بارال طواب کے اندر استلام ضروری ہے قرب قیامت کے علامات علامات سکرہ سب ظاہر ہو چکے ہیں باقی علامات کبرہ ہیں پاکستان سے آتے ہوئے مہباری شروع ہوئی پاک ہونے کے لئے نہاتے وقت خوشبودار صاحب نے استعمال کیا تو بارال دم پڑ گئی چونکہ آپ کو خوشبو والا نہیں لگانا چاہیے احرام میں تھی میرے دوست ہیں ان کے بیٹے کو ڈنگی بخارے اللہ شفاہ تا فرمائے میری دوسری شادی ہو جائے اللہ پاک سب کی کرا دے فرد نماز کے سجدے میں کوئی دعائیں نہ پڑو تصویحات زیادہ کہو سبحانہ ربیہ اللہ تین دفعہ کے بجے گیرہ دفعہ کہ دو کتنے عمرے کرنا جائے چاہے سو کرو جتنی ہمت ہو اگر تائف جاؤگے تو پھر عمرہ ضروری ہے وہ میکات ہے مدینہ شریف سے آو گے تو پھر بھی عمرہ ضروری ہے وہ میکات ہے البتہ مسجد عائشہ یا جیرانہ میکات نہیں ہے بالوں کو گرنے سے ڈم نہیں آتا گرتے ہیں گرنے تو مردہ باد گل خود نہ کاٹو خود نہ کہیں چیزیں کاٹو جب تک کہ فارغ نہ ہو عمرہ یا طواب جو فوت ان کے لئے کریں جو زندہ سب کے لئے کریں چپل گم ہو جاتی ہے تو اپنی چپل باندھ کے اپنے آگے رکھیں مدینہ پاک میں اللہ نصید فرمائے تو چالیس نبادیں ضرور پڑھیں نہ ہو تو اللہ کی مرضی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن فضیلت بہت بڑی ہے اپنے گھر سے اگر آپ کا اٹھتر کلومیٹر کا سفر ہے پھر آپ مسافر ہوں گے فجر نماز اگر قضا ہو جائے تو فجر کی دو سنتیں بھی پڑھیں اور دو فرد بھی پڑھیں قضا میں باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی دو سنتیں جو کہ حضور پاک کو بڑی محبوب تھی اس لئے اس کی قضا کریں نمازوں کے آگے نہ گزرا کریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں برحال میاں بی بھی اگر کٹھے کھیل رہے تو جس کا بھی یعنی اندال ہوگا وصل ہوگا موبائل یا کامرے سے بغیر ضرورت کے فوٹو نہ کھینچا کریں میں ہمیشہ مکہ مقربہ اور مدینہ کی جہاد کرنے دروشی پڑھ کر رجلانہ دعا کیا کرو میری گندی نظریں عورتوں پر پڑھتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو آزان مغرب کے بعد اگر ہم نے دو رکعہ واجب وطواہ پڑھ لی تو جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں بارحال جو میری تفصیل اس کا نام ہے تفصیل مکی انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو مل جائے گی مدینہ میں اور مکہ میں پیر اور جمرات کیونکہ حضور نے فرمایا ان دو دینوں میں روضہ رکھنا سنت ہے شکرانہ کرنا ہے تو دو رکعہ پڑھا کر نفل بارحال اگر آپ کے سنسر کاروبار میں سود استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے توبہ کی توفیق دے لیکن آپ پر تو کوئی گناہ نہیں میرا نو سال کا بیٹا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے مسلم پہ نواز کے لئے کوئی بات نہیں صدا گناہوں پہ ملتی ہے آدمائش اللہ والوں کی ہوتی ہے ایک لڑکے کا نکاح جو ہے یعنی بچپن میں والدین نے بالکھونے کے بعد خیار اور بلو استعمال کر ختم کر سکتے ہیں قرآن پاک کے جتنے سجدے ہیں سارے ایک دفعہ کریں نہیں جب بھی سجدے کی آیت آئے کریں کہتا ہے کہ شیعہ لوگ بھی سید ہو سکتے ہیں اللہ علم حید والی اولد خان کعبے کی زیارت کے لیے حرم کے اندر نہیں آسکتی بہر سین میں کسی ایسے دروادے کے سامنے بیٹھ جائے جیسے باب ملک فاد ہے تو کعبہ نظر آ جائے گا دم اگر واجب ہو تو رقم دینے سے اداری ہوتا ہر حال میں بکری دیبے کرنا ضروری ہوتی ہمارے علاقوں میں لوگ آدمی آگوا کرتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا نام نہ لینا ان کے کہنے کا کیا ہے جو ظالم ہیں ڈاکو ہیں لٹے ہیں مفسدین فی الارض ہے ان کی کسی بات آپ کو بتا رہے بلکو ان کے بارے میں خبر دیں بارے بھی ماریں اللہ شفا اطاف رمائے تین تولے سونا بیوی کے پاس ہے ایک تولہ بچیوں کے پاس ہے اس پر زکاة نہیں ہے مجھے بچوں کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں جب بھی برا خیال آئیت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں بھئی جا عوابین ہے یا اشراق ہے ان کی بڑے فضائل آئے ہیں آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں فضائل نماز کی کتاب میں دیکھ رہیں یہ مختصر سوال جواب ہوتا ہے ہماری بیٹی دل کا وال بند ہے نام سے کچھ فرق نہیں پڑھتا یہ کہ اگر نام دور رکھیں گے تو سراخ بند ہو چاہیے رکھ لو تو جلوہ گا بلکل عالم ارواح میں جنت میں شہداء کی موہیں مرندوں کے جاؤف میں سیر کریں گی لیکن ان کا علاقہ جو ہے اپنے مردے سے بھی ہوتا جیسے ٹیلی فون کا امریکہ میں رہتا ہے نشے میں پڑھ گیا ہے تو اس کے والدین اس کے لئے دو رکعات نماز پڑھ کے اور ایک تصویر صدرت الاخلاص یعنی قلو اللہ وات پڑھ کے دعا کیا کہے اللہ اس کو نشے سے بری صحبت سے بری افعال سے بچائے برحال آپ کو لے لینا چاہیے ایک شخص تین طلاقیں ایک دفعہ دیتا ہے وہ تین ہی ہوتی ہیں کفر کے خیالات آتے ہیں کوئی بات ہے خیال آنا الگ بات ہے لانا الگ بات ہے جمانا الگ بات خیال آتا ہے آنے دو لا حل پڑھو بس کچھ بھی نہیں ہوتا حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے تواف کے بعد جو دو رکعتیں وہ واجب ہے آپ نکل جانا ہے جب تک آپ گھر نہ پہنچیں راستے میں آپ مسافر ہیں اگر احرام میں سردی کا حملہ ہوا تو میں نے سر پہ کپڑا ڈال لیا کچھ دیل گری تو کچھ نہیں ہوتا مالحال جو بھی جمیر صاحب ہیں بیمار جو بھی بیمار اللہ شفا دے میرے بارے نماز میں شدہ نہیں کر سکتے مجبور ہیں اشارے سے پڑھیں اللہ شفا دے میری بیوی اور بیٹی کی طبیعت خراب رہتی اللہ شفا تا فرمائے چارشت کی آٹھ رکعتیں بھی پڑھ سکتے اور جتنے اللہ توفیق دے اگر ایک ہی سب میں اولد اور مرد محاذات پہ کھڑے ہیں تو ان کی نماز حنفی مسئلک میں نہیں ہوتی نماز جنادہ میں بھی آگے نہ گذریں اگر چوتھے یا پانچوے مہینے میں بچے ماں کے پیٹ میں ہی خراب ہو گئے ان کی صحیح ولادت ممکن نہیں ہے اگر ڈاکٹر ایمان والا یہ فتوہ دیتا ہے تو پھر آپ گرا سکتے ہیں میں امریکہ میں رہتی ہوں کئی بار کام کرنے کی کوشش کی اس کے لئے حال یہ ہی ہے ہر مشکل وقت میں پڑھا کریں حسب اللہ و نعم الوکی بارحال آپ بیوی کو آپ ریشن دے بچا اللہ آپ کو صحیح تند درست اور طبیعی ولادت سے بچا عطا فرمائے مدینہ منورہ سے واپسی پہ ایرام نہیں باندھا دم واجب ہے ایک آدمی نے ایرام باندھا ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا دوسرے ساتھی کو ایرام بنوانے کے لیے پھر مسجد آئیش چلا گیا وہاں سے ان کو ایرام بنوا کے پھر آکھ مدھا کیا کوئی بات دوسرے دوسرے توبہ کرنی ہیں توبہ ٹوٹ جائے دی پھر توبہ کرو لیکن نماز نہ چھوڑو حضرت خضر نے آبِ حیات پیا تھا جب آپ کی ملاقات ہو تو پوچھ لے نا میری تو ان سے ملاقات ہے ہی نہیں میں کیسے بتاؤں الفلاہ بنگ اور میزان بنگ اگر اسلامی اصولوں پہ کردہ دیتے ہیں لے سکتے ہیں میں نے ان سے ملاقات نہیں کیا ماں بیٹے کے درمیان میں جھگڑے رہتے ہیں بیٹے کو چاہیے کہ فرما برداری کریں چاہے ماں باق غلط بھی ہوں میرے دوزم بیوی کو تین طلاقیں دے دی وہ گھر سے نہیں نکلتی نہ نکلے لیکن خوانت پر تو حرام ہے جب اس نے تین طلاقیں دے دی ہیں اس کے لئے تو پکی حرام ہو گئی پھر اس کے گھر میں رہنے کا تمہیں کیا حق ہے حرم شریف کے باہر جو بات روم ہیں ان کے باہر نماز پڑھتے ہیں وہ ہو جاتی ہے نماز مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا حرمین شریف این آنے کی تمنہ ہے تو ان اللہی فردہ علیک القرآن الراد دکا الہ معاد یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں ہندوستان کے مسلمانوں پر اس وقت کفار ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد کرے اللہ ان ظالموں پر خود اپنی طرف سے عذاب نازل کرے مجھے خواب کا پتہ نہیں ہوتا مجھے نہ بھیجا کریں خواب اسلام کے ایک سو تیس فرائض ہے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ایک لڑکا ہوا ہے اپنے نام مجیب لکھا ہے ٹھیک ہے حسن لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کمر میں تقلیف ہے اللہ شفاہ دے ایک لڑکی نے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہنیابلہ کے نزدیک میں بلکل نکاح ہوا ہی نہیں کہ لا نکاح الا بھی ولی ہے ہنفی مسلم میں ہے کہ نہیں نکاح تو ہو جائے گا وہ گڑھاگار ہیں اگر گھبراہت ہو تو ہم کیا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم ان الظالمین بیوی کو اگر یعنی جان کے کہے کہ تم میری ماں کے برابر ہو یا میری ماں کی طرف پھر تو ظہار ہو گیا حرام ہو گئی طائف سے عمرہ کرنا افضل ہے کیونکہ وہ میکات ہے اگر ایک آدمی عمرہ کر لیا پھر میکات کے پار چلا گی پھر آئے گا پھر احرام باندے گا آگے جگہ ہوتی ہے تو انتظامیہ کو لکھ کے آپ بھیجیں ایک عمرے میں ایک کی نیت ہوتی ہے دو تین کی نہیں احرام کے پہننے کے بعد اگر مجھو کرنا ہو تو کپڑا اتار لے اور بالوں پہ مسا کرے کپڑے کے اوپر نہ کرے عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں اللہ ہدایت دے میری بیٹی کو خون کی بیماری اللہ شفاہ تعاف فرمائے وطر کے بغیر تحجد کی نواد ہوگی بلکل ہوگی لیکن وطر واجب ہے اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا تھا اگر واجب چھوٹے گا تو دم پڑے گی گناہ قبیرہ وہ ہیں جن پر قرآن میں بھی حد ہے سزا ہے یا جہنم کی وعید ہے اگر جدہ کام کے لیے جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے اللہ سب کو اولاد سالح عطا فرمائے احرام کی عالت میں اگر کسی نے جرسی پہنی ہے تو پھر دم پڑ جائے گی میرا چاچا بیمار ہے اللہ شفاہ تعاف فرمائے بھئی سردی میں عمرہ ہو تو اوپر شال پہنے پہنے یہ چادر کے بجائے گرم شال پہنے میری نانی عمرے پہ آئی تھی اور بیچاری گر گئی پیر کی ہڈی ٹوٹ گیا اللہ شفاہ تعاف فرمائے ہماری مسجد میں موزدین ازان کے وقت ہاتھ چھوڑتا رہے چھوڑ کے کھڑا رہے کچھ نہیں ہوتا دم جو دینی ہے وہ حدود حرم میں دینی ہے مکہ میں دینی ہے بہرحال آپ کے بچہ ہوا ہے تو حضور کے صحابہ ہیں خلفاء راشدین ہیں جس کا بھی چاہیں کوئی نام لکھ لیں اللہ علم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم تب علینا انکا انتا تواب الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم اللہم اننا نسلک موجبات رحمتک و ازائی ممکفرتک والسلامت ان کل اسم والغنیمت ان کل بھر اللہم لا تدع لنا زنباً إلا غفرتا ولا حمّاً إلا فرجتا ولا عیباً إلا سترتا ولا قرباً إلا نفستا ولا ظالاً إلا هديتا ولا فساداً إلا أصلحتا ولا مريضاً إلا شافيتا ولا ميضاً إلا رحمتا ولا حیّاً إلا هديتا ولا حاجتاً من هوائی الدنيا والآخر إلا قذيتها یا اللہ بمعنوب شفاعتا فرما یا اللہ ہمارے ظاهری باطنی روحانی جسمانی بیماری ہیں دور فرما یا اللہ جن لوگ انہیں دعا کیلئے کہا ہے ان کے گھروں میں بچی بچیوں کی تقلیف ہیں سب دور فرما شفاعتا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد السالے عطا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں انکہ رشتے آسان فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تولیغ کے ادارے ہیں مراکزیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیہ میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ از بلد الامین اور حرمین الشریف ہیں ان کو کیا مددہ قطر ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان پر رحم فرما پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کے ساشوں سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی اللہ خیرت حسنت ربنا ظلمنا انفسنا اِلَّم تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَقُونَا لَمِنَ الْخَاسِرِينَ صلی اللہ تعالیٰ على خیرِ خلقِهِ سیدنا محمد وعلا آلہی وآصابی اجمعین اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا سلم